موسیقی موسیقی کراچی میں انصداد دہشتگردی کی منتظم عدالت میں لکیب قتل کیس میں گرفتار چھوئے ملزمان کو پیش کیا گیا ملزمان میں سب انسپیکٹر یاسین اے ایس آئی سپرد حسین سمیت دیگر سوامل ہیں پولیس نے اے ایس آئی، اللہ یار، ہیڈ کانسٹیبل اقبال، کانسٹیبل ارشد علی اور حضرت حیات کی اطلاعی ریپورٹ سے عدالت کو آگاہ کیا پولیس ریپورٹ کے مطابق چاروں ملزمان عدالت کے روبرو اعتراف کرنا چاہتے تھے تہاں مجسٹریٹ کی ریپورٹ کے مطابق چاروں ملزمان نے اقبال جرم سے انکار کر دیا ہے ملزمان نے بیان دیا ہے کہ انہیں پسایا گیا ہے اصل ملزمان کوئی اور ہیں، ادھر عدالت نے راونوار اور دیگر ملزمان کو سولہ فروری تک ہر صورت گرفتار کرنے کا حکم دیا جبکہ آئندہ سماعت پر تبتیش مکمل کر کے ریپورٹ پیش کرنے کی بھی ہدایت کی ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی سربراہی میں جی ایس کیو راولپنڈی میں کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی آئی ایس پی آر کے مطابق کور کمانڈر کانفرنس میں نئی امریکی پالیسی پر غار کیا گیا کور کمانڈر کانفرنس میں کہا گیا کہ بھارت کی جانب سے سیز فائر کی خلاف ورزی امن کے لیے خطرہ ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا کہ بھارت کو کسی بھی مہم جوئی کا موتوڑ جواب دیا جائے گا کومی مفاد مقدم رہے گا کانفرنس میں آپریشن رد الفساد کا بھی جائزہ لیا گیا آرمی چیف کا کہنا ہے کہ پاکستان اور کتے کے استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے طویل عرصے تک دہشتگردی کے خلاف جدوجہد کی کوششوں کو فروغ دینا ہوگا وزیر آزم شاہد خاکا نباسی نے جرگے سے باتشیت کرتے ہوئے کہا کہ نقیب اللہ محسود کا معاملہ صرف صبحی حکومت کا نہیں بلکہ ریاست کا ہے انہوں نے جرگے کو یفن دلایا کہ نقیب اللہ محسود کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے تمام وسائل بروع قادل لائے جائیں گے اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے گا انہوں نے نقیب کے نام پر وزیرستان میں کالج کی تعمیر کا اعلان بھی کیا وزیر آزم نے تہشتگردی کے خلاف جنگ میں قبائل عوام کی قربانیوں کو بھی سراہا اور کہا کہ پوری قوم قبائلیوں کی قربانیوں کو قدر کی نگاں سے دیکھتی ہے حکومت ان کی عبادکاری میں ہر ممکن تعاون جاری رکھے گی اس موقع پر جنگے کے مائدین نے مسائل کے حل کی یقین دہانی پر وزیر آزم کا شکریہ ادا کیا ملاقات میں گورنر خیبر پختون خان، اکبال زفر جھگڑا، وزیر مملکت برائے کیڑ، تاریخ فضل چودری اور وزیر آزم کے مشیر امیر مقام بھی شریک تھے ذرائع کے مطابق زینب کے قاتل کو سریعام سزائے موت کے معاملے پر سینیٹ سیکریٹریٹ نے اسلامی نظریاتی کانسل سے رائے مانگی ہے جس میں معاملے پر شریعت کی روشنی میں رہنمائی کے درخواد کی گئی ہے دوسرے طرف سینیٹ سیکریٹریٹ کے جانب رائے طلب کرنے پر اسلامی نظریاتی کانسل نے اجلاس کل طلب کر لیا ہے جس میں سریعام سزائے موت پر اسلامی احکامات کا جائزہ لیا جائے گا یاد رہے زینب کے قاتل امران کو سریعام سزائے موت کے لیے سینیٹر رحمان ملک نے بل ایبان بالا میں پیش کیا تھا صبح وزر قانون دینہ سناؤلہ پنجاب اسمدی کے آہاتے میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خیبر پختونخوا پولیس اور امران خان پر برز پڑے ان کا کہنا تھا کہ اسما کا قاتل اس کے گھر کے سامنے رہتا تھا مگر پولیس اس کو گرفتار نہ کر سکی پنجاب فرینزک لیب کی ریپورٹ کی روشنی میں اس کو گرفتار کیا گیا جس سے خیبر پختونخوا پولیس کی کارکردگی کا پول کھل گیا امران خان پختونخوا پولیس کے میراسی بن کر بے جات تعریفیں کرتے ہیں صبح وزر قانون نے کہا کہ پنجاب پولیس میں دو ہزار آٹھ سے لے کر اب تک تمام بھرتیاں میرٹ پر ہوئیں پولیس کی کارکردگی بہت بہتر ہے تاہم بری کارکردگی پر ان سے جواب دہی ہوتی ہے رانہ سناؤلہ نے کہا کہ احتجاجوں اور دھرنوں کے پیچھے خفیہ ہاتھ تھے تاکہ پاکستان کی ترقی کا راستہ روکا جائے ایک بندہ جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کسی سفارش پہ یا کسی کوٹے پہ جو ہے وہ برتی ہوا ہے میں بلا خوف تردید کہتا ہوں کہ ہمارے عسکری اداروں اور ہمارے عسکری ایجنسیز کی خاص طور پہ دہشتگردگی کے حوالے سے اتنی زبردست کارکردگی ہے کہ اسے پوری قوم سروٹ پیش کرتی ہے صبح وزیر کا مزید کہنا تھا کہ سابق صدر آصف زرطاری نے شفاف الیکشن کروانے کا کہا ہے تو یہ بڑی بات ہے اس کو ریکارڈ پر رکھنا چاہیے تاکہ الیکشن کے بعد کام آسکے